ہیلو فرینڈز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا بہت ہی آسان بن جانے والے ڈیزرٹ کی ریسیپی تو فرینڈز آج ہم بنائیں گے ملائی ٹوست تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم یہاں کڑھائی لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا دیسی گھی لیں گے جس کا میلٹ ہونے تک ہم ویٹ کرتے ہیں دیسی گھی جب میلٹ ہو جائے گا فرینڈز تب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو سلائز بریڈ آپ جتنے بنانا چاہیں اتنے زیادہ بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم دونوں سائٹ پہ گھی لگا کر چھوڑ دیں گے ایک منٹ تک زیادہ دیر ہم اسے نہیں سیکیں گے ورنہ یہ جل جائیں گے ہمیں انہیں بس براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ہمیں ڈاک براؤن نہیں کریں گے ورنہ یہ جل جائیں گے کرسپی ہونے تک ہم ویٹ کرتے ہیں ایک منٹ کے بعد فرینڈز ہمارے سلائزز کرسپی ہو گئے ہیں دیکھئے اس زیادہ ہم اسے اور نہیں سیکیں گے اب ہم انہیں کڑائی سے باہر نکال لیں گے اور نیکس پرناسس کو فالو کریں گے فرینڈز فرینڈز اب ہم کڑائی لیں گے اور اس کے اندر دودھ شامل کر دیں گے میں یہاں فل کریم ملک کا یوز کر رہا ہوں قریب ہنڈرڈ ایمل اور اس کے اندر ہم چینی ملا دیں گے میں یہاں دو چھوٹے چمچ چینی کا یوز کروں گا آپ اپنے ٹیسٹ ریکارڈنگ کم یا زیادہ یوز کر لیجئے گا چینی کو ہم مکس کر دیں گے اور دودھ کے بائل آنے تک ہم ویٹ کرتے ہیں فرینڈز دودھ کے اندر فرینڈز بائل آ چکا ہے ایک بار ہم دوبارہ تیسے مکس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر سلائز جو ہیں وہ رکھ دیں گے جو سلائز ہم نے براؤن کر کے سائٹ میں رکھ دیئے تھے سلائز رکھنے کے بعد فرینڈز ہم ویٹ کریں گے سلائز تھوڑا جو ہے ملک کو ایبزوب کر لیں اس کے بعد ہم سائٹ چینج کر دیں گے اور اپ سائٹ ڈاؤن کر دیں گے اس طرح سے تاکہ ہمارا دفرہ سلائز بھی جو ہے ملک کو ایبزوب کر لیں اس کے بعد فرینڈز ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کسٹرڈ ملک تھوڑے سے دودھ میں ہم نے ایک چمچ کسٹرڈ کا ملک تیار کر لیا تھا فرینڈ اور اب ہم نے فلم کو لو کر دیا ہے ہائی فلم ہم نہیں کریں گے ہمیں اسی دودھ کو تھوڑا گارہ ہونے دینا ہے لو فلم پر ہم دو سے تین منٹ تک اسی طرح سے اسے بننے دیں گے جب تک یہ گارہ نہیں ہو جاتا جو سائٹ کا ملک ہے فرینڈز اسے ہم اوپر والے سلائز پر اس طرح سے ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ والا سلائز بھی دودھ کو ایبزوب کر لیں جب اچھے طریقے سے سلائز دودھ کو ایبزوب کر لے گا تو ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جائے گا بس دھیان رکھئے گا کہ کسٹڈ ہمارا تھوڑا گھاڑا ہو جائے پتلے کسٹڈ میں اس کا مزہ بلکل بھی نہیں آئے گا فرینڈز ہمارے فائنلی ملائی ٹوز بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈرائی فوڈ سے گارنش کر دیں گے میرے پاس بادامہ والی بل تھے میں نے ان سے گارنش کر دیا ہے آپ بھی ایک بہت ضرور ٹرائے کریں بہت ہی جلدی بن جاتا ہے ٹیسٹ میں بہت ہی بہترین ہوتا ہے پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ریسی پی دیکھنے کے لئے جو آپ نے اپنا وقت نکالا اس کے لئے آپ کا شکریہ